یہی امام حسد علی مقام کا عمل ہے آپ نے جو ہے اپنا غلام جو ہے دوسرے تو بڑے تو نہیں خواہدی غلام گمزور جو آپ کے سال لینے والا ہے سالن کا کڑھورا لائے آپ کے لاتنے در چھلک کا نیچے گر گیا اس کے آپ جس سے مبارک پر آپ کو اس آگیا فضل کی مطابق وہ آیت پڑھ لیا وہ القاضی میں خیز یعنی جو ہے آیت پڑھتے جو ہے وہ سب کو بالکل جو ہے پی گیا پھر دوسری آفین الناس دوسری آیت پڑھے تسری آیت پڑھتے جو ہے تجھے آزاد کر دیا ہو رہے ہیں سالن جو ہے کڑھورا گرہ دیئے نقصان پہنچائے مالک کو لیکن اس کے بعد اس کے نتیجے میں کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں یہ کس کا عمل ہے تو یہ لوگوں کو جو ہے جنگوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلائے تو وہ ہی لوگ تھے اس زمانے میں جو امہ ہے جو کربلا کا واقعہ پیش آیا اس میں سے جہاں تقوی پہ بہدری پہ اور ایمان کے پرہنے والے وہ صحابہ اکرام کے جو ہے اکابر صحابہ کے بچے تھے جس کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رہتنوں حضرت عبدالرحمان بن ابوبکر صدیق دنوں اور جو ہے حضرت علی کربلا رہتنوں کے صاحب جاتے ہیں حضرت امام عسید علی مقام اور حضرت عباس رہتنوں عبداللہ بن عباس رہتنوں عبداللہ بن زبیر رہتنوں یہ جو ہے یہ اکابر صحابہ میں کن لوگ صحابہ کے بڑے صحابہ کے بچے ہیں اور پھر یہ بھی صحابی کہلاتے ہیں لیکن انہوں جو ہے بچپنا تھا ان کا اس وقت میں اور اسے میں جیسے یہ لوگوں جو ہے وہ زمانہ حضرت امام عسید کے تھوڑا لگ بھگ انہی عمر کے ہمسر تھوڑے بڑے چھوٹے تھے اس طرح سے مہرحل وہ صحابہ نہیں تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگِ بدر میں جنگِ حد میں تبلیغ کی زمانے میں تھے وہ ایک زمانہ گزر گیا ہے یہ دوسرا زمانہ جڑا جس زمانے میں ہوتے ہیں ان لوگوں کا اپنا عمل دکھانا پڑتا بہدوری دلیری تقویہ تہرہ آپ کو انتخاب کیا وہ زمانے میں اس عمل تو اس وقت میں حضرت امام حسین عالی مقام اہلِ بیسے تھے اور سبھی آپ کچھ آتے تھے کہ امام حسین اتنوں کا بھی شہید سے شہید ہو گئے تھے زہر سے اس طرح سے آپ تنہے تنہا آلِ رسول کے اندر بڑی عمر پانے والے تقویہ پہ تہرہ پہ ہر ذابطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر کھلنے والے آپ کے ساتھ رہنے والے حضرت امام حسین عالی مقام باقی سب بچے تھے دوسرے لوگ تو اس طرح سے آپ اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ آپ نبوت اور خلافت دو ایک جگہ جمع نہیں ہوتی تو امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے بھائی سے کہ آپ خلافت کی کوشش مت کرو بلکہ بلکہ نبوت کے لوگ ہیں یعنی نبوت ہمارے خاندان میں ہیں خلافت صحبہ اکرام کے اس میں تو اس طرح سے آپ نے اس طرف کوشش بھی نہیں کرے لوگ حضرت امام حسین کو اسی وقت پیش کرے جو آپ مکہ میں یزید کا آیا تھا بیعت کرنے کے لئے اس وقت بلکہ بیعت کرو بلکہ تو اس وقت لوگ بلکہ بیعت نہیں کرنا چاہیے تو آپ بھی یہ کرے لیکن آپ بڑا یہ ہاتھ ہم آپ کی بیعت کر دیں مکہ میں بھی نہیں کرے آپ مدینے میں مدینے میں بھی نہیں کرے مکہ میں جانے کے بعد میں وہاں بھی نہیں کرے تو بہرحال آپ کسی طرح سے یہ حکومت کا مقصہ اقتدار آپ کی آپ آسانہ یہ خطہ ہی نہ عمل سے نہ اشارتن نہ کنارتن کسی بھی ذابطے سے آپ کا اس کے خاشمن نہیں دیں تو جیسا صحبہ اکرام حضرت امام حتیٰنوں مبکرسیت تنم فرمائے کہ آپ کو خلیفہ بنائے گیا تو آپ بلیں مجھے خلافت کی ضرورت نہیں بلکہ تو خلیفہ ضرورت نہیں مجھے بلکہ تو خلیفہ تمہارے کو خلافت کی ضرورت نہیں لیکن خلافت تمہارے وجہت کی ضرورت ایسا ہی امام حسن حتیٰنوں کا معاملہ ایسا ہی آیا جس وقت میں کربلا کے معاملے میں پورے لوگ یزید فاسق اور فاجر تھا جس کے اپر امیر مابیہ اپنے بیٹے کو ولیہت بنا کر چلے گئے تو اس کے اندر ایک تو ضابطے میں اسلام کے اندر بتایا گیا کہ چالیس سال کے بعد میں اقل جوان ہوتی گئے جیسا عمر چودہ سال میں جوان ہوتا ہے اس کی اقل فختگی چالیس سال میں ہوتی وہ تقوی تحرط میں رہنے کے بعد وہ ایمان پر آ سکتا ہے اگر چالیس سال بھی اگر ہو گئے تقوی پر نہیں ہے تحرط میں نہیں ہے ایمان پر نہیں ہے سال کا عرصہ گزرنا ہے تو اس ضابطے سے بھی یہی جوہے عمر میں بالکل کم تھا یہ لگ بھگ جوہے تیس تیس سال کے اوپر تینتیس سال چونتیس سال کچھ تھے یعنی چالیس سال کے اندر ہے امام حسین نیتنوں کی چھپن سال تھی جس وقت میں آپ نے جوہے چالیس سال پار کر کے آگے بڑھے گئے اگرم جوہے چھپن سال بہت زیادہ ہو گئے پندرہ سال بڑھے گئے یہ ضابطے عمر کے اعتبار سے بھی صاحب حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے خون کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے ہر ضابطے سے آپ کا تقوی طالق دیا اور لوگ بھی آپ کو خبول کر رہے تھے لیکن آپ نے صرف حکومت کا مقصلا نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات سے یہ پیدا ہونا تھا یہ حاکم الگ ہیں اور فخیری الگ ہیں ولایت الگ ہیں یہ دونوں چیزوں کو تدبیق دینا تھا جب تک امیرِ معابیہ کی حکومت تھی اس وقت تک لوگوں کو تمیز پیدا نہیں ہوئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفات ہیں وہ دونوں ایک جگہ جمع دی فخیری اور خلافت حکومت یہ دونوں ایک جگہ دے دونوں جس وقت میں جو بچوں کو دودھ مزیفہ مقرق رہتے دودھ دینے کا تو وہ حضرت علی رہیتان تک چلا پورا سب سے پہلے امیرِ معابیہ اس کو بند کر دیا بچوں کو یہ بچوں کا دودھ بند کر دیا اور جو بھی حاکم کے خلاف اگر کوئی شکایت ہے تو دربار میں آگے شکایت کر روبر دیں یہ حضرت علی رہیتان تک چلا آئی لیکن حضرت امیرِ معابیہ آتے جو ہے پہلے اعلان کر دی کہ سب سے پہلے جو ہے کوئی بھی اگر حاکم کے خلاف بل دیں گا اس کو خطل کر دور بلگو تو یہ کہاں حضرت علی رہیتان کی سنت کے مطابق ہے نہ صحابہ کے خلفہ راجعہ کی مطابق ہے یعنی بلکہ تدویق الگ الگ دکرہ دی کیا پھر اس کے بعد میں جو ہے یزید کا تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ نہ تو عمر کے دوار سے ہے نہ علمیت کے دوار سے ہے نہ جو ہے عمل کے دوار سے نماز روزے میں بھی یہ پاون یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ یہ شرابی بھی تھا اب شراب پینے والا جبکہ اسلام میں سخت معانیت ہے اور زنا کرنے والا یہ چیزہ جو ہے بلکل اسلام کی بلکل ان چیزوں میں سے جو چھوٹے مطلب اسلام کے بڑے جو ہے عقابی صحابہ کے نہیں بلکہ جو چھوٹا آجمی معمول آجمی کرنے کے عام آجمی کرنے کے بڑے بڑے آجمیت سے بھی کچھ خطایاں ہوتے ہیں لیکن یہ یہ چھوٹے آجمی ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے شراب پینے والا زنا کرنا یہ خلاف چیزے بلکے تو برحال ایسا انسان سندنت میں چلتا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر برحال اس طرح سے یہ واقع تفصیل سے ہو رہا تو اس طرح سے حضرت امام حسین علی مقام کا یہ ہے یا آپ نے میدان کربلا میں جو ٹھہرے تو آپ نے جب آگے بڑے مدینے میں تھے تو وہاں کے کوفہ کے لوگاں آپ کو خطط بھیجے کہ خصوصیت سے کوفہ میں کیونکہ حضرت علی ایتنوں کی حکومت تھی دارال خلافہ تھے تو وہاں آپ کو حضرت علی کی چھانے والے تھے آپ کے ساتھ ہو کر لڑے بہت سارے لوگاں پہلے جب حکومت تھی اقتدار تھا اس وقت سب ساتھ دیا آپ کا اب اس وقت میں جو ہے اسی طرح سے وہ لوگ عزید کے آگیا تو عزید کے خلاف تھے لوگ لیکن بعد میں جو ہے امام حسین علی مقام کو خطوط بھیجیں ایسا کہ دیر سو خطوط بھی بتا دیں پھر اس کے ساتھ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ رہنے کے لئے ہنچ جس کے ہم پرام کریں گے آپ کے اپنے جانوں کو نچھاور کریں گے ہم پہلے خطوط ہو جائیں گے آپ کو جو ہے اپنے میں آپ کی حفاظت کریں گے اس طرح سے بہت سے خطوط بھیجتے ہیں پھر اس طرح وفتیں بھی آئے کچھ آجمیوں کی وفت آئے کہ آپ جو ہے آئیے ہم آپ کے ساتھ لے کے جانے کے واسے آئے بلکبر تو اس وقت بھی حضرت امام حسین علی مقام فرماتے ہیں کہ جاؤ تو میں آؤں گا بلکبر تو آپ نے جو ہے ان کے کہنے پر نہیں گئے بہت اللہ وہ واقعہ تفصیلات سے ہیں اس طرح سے حضرت امام حسین علی مقام جس وقت نکلے اس وقت میں قابت اللہ کا حج ہونے والا تھا جس وقت حج کا مومن تھا اس وقت میں آپ قابے کے طرف لوگ آ رہے تھے باہر سے اور آپ قابے مقام و کرمات سے نکل رہے تھے کیونکہ آپ کو جانا تھا ضروری تھا بار بار اصرار کیا جالا تھا بلائے جالا تھا اور یہ پہلے سے اللہ کی طرف سے منتقیب تھا ایک تخوی طہرت ایمان والے کا یہی فرض بنتا ہے کہ جان کی پرباہ بغر کرے کے لوگ اگر کچھ مدد مانگ رہے ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو آپ ایک متقیب آجمی کر سکتا ہے یہ تو عالی رسول ہیں آپ کے خون میں شریف میں عمل میں ہر معاملے میں آپ کا وجود ہے آپ کسی کو انکار نہیں کر سکتے دیں بہرحال آپ نے ان کی ایمان کو بچانے کے خاطر آپ گئے وہاں سے صرف ان لوگوں کی کفیوں کے ایمان کو بچانے کے خاطر یہ زید سے بچانے کے خاطر لیکن وہ لوگ جو ہے جیسا ایمام حسین علی مقام آ رہے تو وہ لوگوں میں یہ ہو گیا کہ آپ کے خلاف تو اس کو جہے عبداللہ بن زیاد کو جہے گورنر بنا گیا اس سے پہلے جہے بشیر بن لومان تھے تو عبداللہ بن زیاد جہے وہ ان کا زیاد جہے ہیں ان کا باپ عبداللہ بن زیاد یہ جنگ جمل میں جنگ صفین میں یہ حضرت علی رہتے ہیں ان کے ساتھ ہوکا لڑے آپ کے ساتھ تھے بالکل اور بہت سارے لوگ جو ہے کفا میں جو تھے وہ لوگاں بھی حضرت علی کے ساتھ تھے لیکن یہ لوگ جو ہے کیوں پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ رہے کے تو معلوم ہوا کہ طاقت رہے اس وقت میں کمزور لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں لیکن جب طاقت نہیں ہے اس وقت بھی ساتھ دینا ایمان کی حالات اس وقت پرک جاتی آزمائش کے وقت میں پرک جاتا جب کچھ نہیں رہتا کوئی ساتھ نہیں رہتا اس وقت ساتھ دینا یہ ایمان کا تعلق کرتا اگر پیسے مر رہے ہانا مر رہا آپ کو جو ہر چیز کی سولہ دوہری لڑنے کے لئے ہر احتیار فوج لشکر برابر ہے اس وقت لڑنا یہ کمال نہیں تھا لیکن اس کے بعد میں حضرت علی رہتانوں کے جو ساتھ دینے والے جو اکابر صحابہ کے بچے ہیں کسرس سے سترہ حضرت اہلِ بیس سے شہید ہے رضی اللہ عنہ کے بعد میں دوسرے اور صحابہ کے بھی بچے تھے جس کے اندر حضرت علی رہتانوں کے بھی پانچ شے بچے ہے جملہ جس کے اندر سے میں آپ کو بہت سنا آئے تھا تو حضرت امام حسین علی مقام کو تو سبھی جانتے ہیں اس کے علاوہ حضرت علی عباس رہتانوں کو بھی سبھی کو معلوم ہیں یہ علم برداد ہے یہ حضرت علی رہتانوں کے بیٹے ہیں یہ حضرت امام حسین رہتانوں تو بھی فاطمہ رہتانوں کے فرصے نہیں یہ علی عباس یہ دوسرے اہلیہ سے اس طرح سے یہ دوسرے اہلیہ سے حضرت عثمان بن علی رہتانوں محمد بن علی رہتانوں عبداللہ بن علی رہتانوں جعفر بن علی رہتانوں ابو بکر بن یہ پانچ ہوئے ہیں یہ حضرت حسین کے بیٹے ابوباکر بن حسین اور عبداللہ بن حسین ریتنوں یہ امام حسین ریتنوں کے بیٹے اور امام قاسم رضی اتنوں یہ آپ کے بیٹے میں سے دیں پھر اس میں جہے اور جعفر اور عبدالرحمن مسلم بن اقل کے بچے دو اور مسلم بن اقل بھی شہد دیں اور آن اور محمد یہ بی بی زینب جعفر بن تیارے کے بیٹے اور بی بی زینب کے بچے ہیں اور اس طرح سے جملہ چودہ سترہ تھے اور اس کے علاوہ باقی بہتتا نفوس سے وہ صحابہ اکرام کے بھی تھے جس کے اندر سے اور صحابہ اکرام جن کا ایک زبیر بھی بتا جاتا انہوں کا بھی نام ہے اور لوگوں بھی حسن رہے کچھ عورتیں بھی تھے بچے بھی تھے اس طرح سے یہ پورے پورے خافلہ جب آیا تو یہ جہے رحم ان لوگوں کے پر رحم نہیں آیا کیونکہ لڑنے کے لیے بہتدور فوج اور طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے اب ہمارے فاظر مل صاحب ایک بات بلے کہ کوفی لوگ چاہتے تو کہ حضرت امام حسن رہتانوں کو بہتر تھے کوئی لڑنے کے لشکر تلوارا سب کچھ نہیں تھا ان کے باز میں چاہتے تو گھیرہ دال کیا آپ کو زندہ پکڑے سکتے تھے وہ لوگ حکومت کے خلاف آئے بلکہ لیکن ان کا مقصد پکڑنا بھی نہیں تھا ایک 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 خطل کر دینا تھا پکڑے تو کیا ہوتا قید میں دال دیئے تو بعد میں کچھ چھوٹ بھی جا سکتے ہیں تو یہ لوگوں کو چھوڑنا مقصد نہیں تھا ان کا تو یہ ایسے خون کے پیاسے ہو گئے تھے ایسے آل رسول سے خوف تھائے لوگوں تو ایسے خوف رہنے والے کبھی بھی ان کو ایمان نہیں رہتا ہوں گا ایمان چلے جاتا ہے ان کو اگر ان سے حکومت کا یہ اقتدار تھا حکومت کا تھائی تھا لیکن برے انہوں ہیں یہ تو کبھی بھی کچھ بھی کریں گے بلکہ خوف ہوگا ایمان والا کبھی بھی جھکتا نہیں تقوی تحرد والا کبھی بھی ناہاق کے سامے جھکتا نہیں یہی بات پیش کر رہزت امام حسین علی مقام نے اپنے تمام بچوں کو یہ پیش کیا گیا آپ نے جا کر وہاں پیش کرو کہ ہم اسلام کے خادم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر اسلام کے خاطر ہم نے اہلِ بیسے ہے لیکن تم باز آجاؤ اگر باز آگیں گے تو تمہاری بی بی نجات ہوں گے آخری وقت تک یہ جو ہے اعلان کرتے رہے کہ ہم تم کو ختل کرنا یا تم کو عذاب میں دالنا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ تم کو بچانا ہے حالانکہ ہم ختل ہونے والے ہیں شہید ہونے والے ہیں لیکن ان کو ڈرارہے سامیہ والوں کو حق کی یہ طاقت ہوتی ہے شہید ہوتے ہو خود بھی سامیہ لگ رہا تھا وہ ڈرارہے نہیں آپ کو آپ کو ہر بچہ ان کو ڈرارہا عذاب سے ڈرارہا دو دخ کے عذاب سے تو آپ کے بعد اس کے بعد نتیجہ کیا ہونے والا ہے آپ کا جو حشر کیا ہونے والا ہے اللہ کے سامنے جزا سزا کے فیضل ہوں گے اس وقت کیا ہوں گا تمہارا تو وہ سب تمام جو ہے امامِ عالی مقام جو ہے ان کو اس بات کو اپنے ہر بچے کو جو ہے تلخین کرے کے وہاں جا کے سمجھاؤ اس بات کو اعلان کرو بلکہ تو برحال یہ پورے پورے جو ہے اس طرح سے چلتے گیا اور اہلِ بیت کے اندر سے جو ہے ان لوگوں کا جو ہے امرہ اور حضرت صاحب علم بھی آپ نے جو ہے اشاروں میں جو ہے مابیہ نے بھی جب خلافت کا کیا تھا اعلان رب نے اس پھانسے کو بیٹے کے اگرے میں ڈالا تو مابیہ نے خلافت کا اعلان کیا تو مابیہ کے امیرِ مابیہ کا جو معاملہ ہے اگر اس طرح سے گزر گیا تھے تو یہ معاملہ انہوں متقی پرسگاری سمجھتے تھے پورے لوگ حالانکہ آج بھی اس کے بہجد بھی کیا بھر ہے پورے تو ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی صاحبی رسول ہے بلکہ صاحبی رسول ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لگن جو ہے کسی میں بھی عمل جو غلط ہوا تو اللہ کے پاس کیا ہے فَمَيَّ مِسْقَالَ زَرَدٍ شَرْعِيَرَا فَمَيَّ مِسْقَالَ خَيْرِيَرَا تھوڑا برابر بھی اگر خیر کا عمل کریں گے تو اللہ کے پاس خیر ہے اگر غلط کریں گے تو اس کی بھی سزا ہے آپ کچھ بھی رہو آپ اس کی سزا ہے برابر آپ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا کہ ہر غلطی کو معاف کر دیا جائیں گا معاف کے نہیں غلطی معافی نہیں ہے کسی کی صرف وضوح صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر میں رہنے والوں کو فرمائے اسی ویسے جنگِ بدریوں کو جو ہے سزا نہیں دی گئی وہ بھی حکومت کی طرف ہے وہ کیا ہے اللہ معاملہ دیکھ لیں گا بلکہ چھوڑ دیا گیا باقی کے لوگ جو ہے بعد میں یہ نوہ جنگِ بدر کی نہیں یہ جو ہے کب ایمان لائے سے اس سے بھی پتا چلتا ہے ایمان کے مطلب باہر آپ کے والد ابو سفیان یہ حاکمِ مکہ دے تو بار بار جو ہے اسلام کے ساتھ زیادتی کرے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیئے ختل کر دیئے یا شہید کر دیئے تو اس طرح معاملہ پیش آیا اور اس وقت یہ ہے فوج الاشکر جرار جو ہے جب کسی صورت میں غالب آنے والا تھا مکہ پہ اس وقت میں ایمان لائے آپ کوئی سہرہ نہیں تھا بچنے کا صرف ایمانی ایک مطلب تھا کلمہ ہی ایک تھا جس کی وجہ سے بچے کلمہ پڑھنے کے پر اس وقت بچے پہلے جب لوگ بھوکے اور پیاسے تھے اس وقت اب ایمان نہیں لائے جیسا دوسرے صحابی ایمان لائے حضرت علیہ رہیتانو حضرت زبیر ایتانو عباقہ ستیارو مرے دنوں جس وقت ایمان لائے حضرت بلال ایمان لائے یہ لوگ اس وقت لوگ خون کی پیاسے تھے جب انہوں ایمان لائے تو خون کی پیاسے نہیں تھے بلکہ جو ہے جان جانے کا امکان تھا اگر ایمان نہیں لائے جو اس وقت ایمان لائے تو جانے کا تھا پہلے جو ہے صحابہ اکرام تو یہ وقت اسی وجہ سے ان اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرا ان لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے جو تو اکابر صاحبہ آئے جو آلے رسول کے خلاف کوئی نہیں ہے ان میں سے جو جس وقت اپنے جانوں کو مالوں کو خربان کرنے والے تھے ان لوگوں میں سے نہیں جن کو جو ہے مال اور دولت کے لیے یا حکومت اقتدار کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے آئے ان لوگوں ہیں جو ہے شامل ایسن کربلا تو بہرحال امیر امیابیہ کا عمل اس طرح سے تھا تو دوسرا جو ہے لوگ حکومت کی وجہ سے لوگ نہیں پیشان سکیں لیکن حضرت امام حسن ریتنوں اور امام حسن ریتنوں یہ دونوں کی وجہ سے جو ہے یزید اور ان کے والد کا جو ہے عمل سامے اینہ کے معنی سامے آگئے عمل اب متقی لوگوں کو پرسگاہ لوگوں کو دونوں کا عمل انہوں کے کتاب لکھے کون جماعت اسلامی کے علمہ مدودی تو خلافت تراشدہ جو ہے تیس سار چلی چاروں خلفہ تک یہ ملکیت ہے ولکہ پر میں ان کی جو ہے یا ہمارے امیر معاویہ کی حکومت جو ہے خلافت نہیں بلکہ ملکیت ہے یہ یہ ملک کو جو ہے حکومت حاکم جیسا چلانے کا اس طریقے انداز سے چلائیں خلافت کے نہیں ملکیت میں اور خلافت میں کیا فرق ہوتا ہے خلافت میں جو ہے وہ خادم ہوتے ہیں یعنی کس کے اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے خانون کے مطابق قرآن کے خانون کو نافذ کرنے والے خلفہ راشدی ملتے ہیں مناجِ نبوت ب谷ل تو نبوت کے طریقے کو پیش کرنے والے اللہ مناجِ نبوت نبوت کے طریقے یہ ملک ہے تو ملک کو چلانا کسی طریقے سے زبر کرو ذلم کرو یا خطل کرو یا کچھ بھی کرو ملک کو چلانا ہے خالی حاکم بن کر رہنا ہے لے کے چلنا ہے یہ تھا لیکن خلافت کا جو ہے اللہ مناجِ نبوت جو ہے وہ بالکل جو ہے نبوت کے طرح عمل پر چلنا ہے نہ تھی مناج نبوت کی خلافت باقی تھا وجود آپ کا مناج نبوت والا جس وقت میں جو ہے حضرت امام حسین علی مقام دے آپ کا وجود تھا مناج نبوت والا لیکن حکومت نہیں تھی اس شمی پر جو عزید کی اور جن کی حکومت دینا وہ حکومت مناج نبوت پر نہیں تھی آپ کا وجود اگر آپ کے حق میں آتا تو لوگ جمع انتخاب ہوتا تو آپ نے نبوت کے جو ہے طرز عمل پر زندگی گزارنے والے تھے آپ اس کو لے کے چلنے والے تھے عوام کو آپ کو حکومت نہیں بلکہ عوام کو اس راستے پر لکھ چلنے والے تھے تو یہ امام حسین علی مقام اگر وہ چھوڑ دیئے تو آپ نے حالات بنتے نہ لوگ چھوڑ دیئے جا لے بھئے ہمارے پر طاقت نہیں ہے فوج نہیں ہے حکومت نہیں ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں چھوڑ دیئے ہم حضرت صلی اللہ علی مقام کی طریقے پر کیسا لیا آنا لیکن حضرت امام حسین علی مقام رضی طرح نے آپ نے دوسرا رکھتیار کیا آپ نے جو حکومت نہیں ہے اس کو چھوڑ دو آپ نے تقوی طہرت سے گزارنا اور نہاق کے مقابلے میں ڈٹ کر ٹھہرنا یہ آپ نے سبق دیا لوگ آنے والے لوگوں کو ولایت اسی پر باقی ہے حق پر ٹھہرنے والا حق کو چھوڑنے والے کے اندر ولایت نہیں آسکتی تقوی طہرت نہیں رہ سکتا اس کے اندر اس کے آزمہ ابتدا میں بہت سارے لوگ تقوی طہرت بھی رہتے لیکن حضرت عزیز طرح فرماتے کہ جس وقت آپ کا تیر لگا اس وقت آپ فرما رہے کہ رب کعبہ کی خسم میں آج کامیہ ہو گیا تو کیا میں آپ کا بلنے کا مطلب تھا کہ آپ ملکین فرما دیں کہ آپ نے جس وقت میں اب میں اپنی زندگی پوری کامیہ آپ گزار دیا تو بہت سارے آخری وقت میں بھی کچھ لوگوں جو ہے خطا کاری کرتے آپ کے وجود سے ایسا ہونے والا نہیں تھا لیکن دنیا کے لئے بڑے وجود کا ہر لفظ یہ لوگوں کے لئے نمونہ رہتا ہر لفظ نمونہ رہتا تو یہی بات ہے کہ حضرت امام حسین تنو کربلا کے میدان کے اندر جو تیروں سے آپ کا جسم چھنی ہو چکا ہے کون آپ کی جسم سے بھیج چکا ہے ازاں ہو رہی تو آپ یہ سردے میں سر رکھتے ہیں یعنی ایسی حالات میں بھی قدا کے سامنے جھکنا چھوڑے نہیں آپ نے اپنے فرس کو نہیں چھوڑے وہ ظالم آپ پر ظلم اور زیادت نہیں کر رہے لیکن قدا کی عبادت میں آپ نے نہیں چھوڑا اور حق کی تعلیم کو پیش کرنے میں نے چھوڑے آپ نے اور برائی سے ڈرانے کے نہیں چھوڑے اس طرح پر ہر وہ جو عمل جو ہے نہجہ نبوت کا ہے وہ پورا پورا عمل آپ نے ذات سے پیش کیا گیا آپ نے یہ ہے مناجہ نبوت اللہ خلاف ہے تو آپ نے جو ہے آپ دنیا کے لئے ایک بہترین نمونہ عالی نمونہ پیش کیا گیا ہے جب کبھی بھی اسے موقع آ جائیں گے ظالم لوگ جابر لوگ جو حاکم رہنگے ان لوگوں کے لئے ان کی تاتھ ہونا برداری نہیں کرنا بلکہ اپنی جان اگر دینے کا موقع پڑا تو اپنے شہید ہو جاؤ لیکن ان کی تاتھ مت کرو لے آپ نے جو ہے یہ پیش تو اسی میں ہی ولایت باقی ہے اسی میں کامیابی ہے یہی نبوت کا طریقہ ہے یہی صحابہ کا طریقہ ہے اگر اس کو چھوڑیں گے تو انسان کامیاب نہیں ہے تو یہی ہے بعد میں جو ہے ان کے نمونے پر امام حسین عالی مقام پر کئی شہید ہوئے حضرت ایسے کئی جنگوں میں ہوئے اور جو ہے یعنی بزرگ گزرے جو شہید منصور 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 بن حلاج دار پر لٹا گئے تو حق کے لئے لٹا گئے تو یہ کس کی سنت پر یہ امام حسین نے تنہوں کا نمونہ سامنے تھا تو یہ اب ایسے لوگ صحابہ یا اولیاء الکرام جو ہے آپ کے نمونے کو اپنا کر جو ہے اپنی جانوں کو پیش کر دیئے اگر نہیں تو لوگ کیا سمجھے دکھے حضرت امام حسین مصلیت بلکہ تسلیم کر لئے تو لیکن نہیں آپ نے مصلیت کو جہاں نہیں دے کہا بلکہ جو ہے حق کو پیش کر دے گئے جو حق کو پیش کرا اس کو عمل سا دنیا کے لئے نمونہ ہوگا جو حق کو نہیں پیش کرا یعنی آخری وقت میں ہو کبھی بھی ہو اگر مان لیا اس کو باطل کو تسلیم کر لئے تو اس کا عمل دوسروں کے لئے نمونہ نہیں جاتا جو نیکی کرا والاک چیز ہے لیکن باقی کا جو غلطی کرا اس کی بھی سزا ہے لیکن جو ہے آخری تک خائم ہے اس کا عمل دنیا کے لئے نمونہ ہو جاتا ہے تو وہی نمونہ جو ہے امام حسین علی مقام بلکہ جو ہے وجود جیسا کامل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے رویت کرنے والا وجود کامل ہوتا ہے اس کے تربیت میں جو پاتے ہیں وہ لوگوں کا بھی جو ہے کمال پیدا ہوتا ہے تو جس طرح سے بہتر نفوس تھے اہلِ بیت کے سطرہ اس کے علاوہ جو ہے عورتیں بچے بھی تھے تو وہاں جو ہے حضرت امام حسین علی مقام تمام خائموں میں جو ہے تھے تو اس وقت بلا کر ایک مرتبہ پوچھتے کہ کیا کرنا چاہیے ہم یزید جو ہے دشمن بنا وہاں ہیں اور ہم کو شہید کرنا چاہ رہا ہے اور ایک ہزار کا لشکر دے دیا تھا حضرت حر حر کو جو ہے ایک ہزار لشکر دے کر بھیج دے گہرہ دالو بلکہ تو اس وقت میں جو حضرت آخری وقت میں اس کے بعد میں پہلا یہ ایک ہزار آیا اس کے بعد چار ہزار لے گئے عمر بن ساتھ آئے عمر بن ساتھ آیا پھر اس کے بعد میں جو ہے شمر آؤٹ لشکر لے کر آیا پھر اس طرح سے مسسل جو ہے دس تاریخ تک بائیویس ہزار کا لشکر جمع ہوا تو بہت کا نفص کیلئے بائیویس ہزار کا لشکر جمع تو آپ نے جو ہے ایسی حالات میں ادھر خوف کالا میں ہر وقت میں صرف ان کا جو ہے خطل کرنا صرف یہ بہت ہے کہ ایسیت کی تسلیم کر لو ہم چھوڑ دیں گے بہت دیں لو تو اس وقت میں حضرت امام حسین علی مقام نے تمام اپنے ساتھیوں کو سب کو بلا گیا بلتے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور یہ مجھ سے دشمن ہی ہیں ان کی تمہارے سے کچھ نہیں ہے اگر تم چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جاؤ تم سے لو میں جو ہے میری طرف سے کھلی ازازہ تھے بلکبت اور میں نہیں چاہتا کہ تم جو ہے یہاں شہید ہو جاؤ یا تم اپنے جانے ہوگا تو تربیت کا انداز اور کئیسی خوبی اور کمال ہے آپ کے تو آپ نے جہے پھر سب خاموش بڑھ گئے کوئی کچھ نہیں بلتے پھر اس کے بعد میں جہے پھر آپ نے جہے بلتے کہ میں چراخ بند کر دیتا ہوں اس کے بعد میں جہے چلے جاؤ 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 اگر میرے سامنے جانے کے لئے کسی قوف مارے دوں چراخ بند کر دی ہے پھر اس کے بعد میں جہے جا کوئی بھی ایک بھی نہیں ہے آپ نے تو پھر اس کے بعد میں جہے کیوں نہیں کہتے ہوں تو ایک اس میں سے اٹھ کے بلتے آپ جہے آلِ رسول ہیں اور حق پر رہے ہم جہے آپ کے ساتھ دے پہلے سے جہے آپ کا ساتھ دے رہے اور ابھی بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم زندہ رہے اور آپ شہید ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہم بھی آپ سے پہلے ہم شہید ہو جائیں گے ہم اپنی جانے پہلے آپ پر خربان کر دیں گے یہ جہے ان صحابہ اکرام کا عظمت تھا عظم تھا جو صحابہ اکرام کے بچے تھے جو آپ کے ساتھی تھے صحابہ اکرام تھے جو آپ کی تربیت میں تھے جو آپ کی صحبت میں تھے جو علم دین سکھے جو صحابہ کے طرز میں لگو سکھے اہلِ بیت کی طرز میں لگو سکھے وہ لوگ یہ کیفیت پیدا ہوئی ان کے دن اگر کسی نے جان دینے کی طاقت نہیں ہے وہ عمل نہیں کر رہا تو دھونک بنا کر رہا سمجھو مال وقت مال نہیں لگا رہا جان بھی نہیں لگا رہا تو ایک دکھاوا ہے اس کا عمل تو وقت کے اوپر اس کا عمل آزمائی جاتا ابتدامے لوگ پیر پڑتے آپ کو نشار کرتے کھلاتے پلاتے سب پڑتے لیکن ایسے معاملے میں جو ساتھ دینا بہت بڑا مسئلہ ہوتا تو اسی وجہ سے ایمان کبھی پڑکا جاتا مشکل میں اور تکلیف میں تو بلا سرائی بلا لال آزماؤں گا بلا کب بلاوں میں مشکلات میں ڈال کر تکلیف میں ڈال کر آزمات اللہ تعالی ہر انسان کا امتحان ہوتا حضرت امام حسین رتنوں کے جیسا ہے ایسا ہی نہیں بلکہ ہر انسان کا دنیا میں اس کا محسنہ لیا ہے تو اپنی زندگی کا محسنہ دیکھو تم پہ آزماش جاتے مقالف تم پہ آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر سچائی پہ صداقت پہ دعا کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے انسان جگہ دعا کرتے رہا ہے تو اس پہ اپنے جو کام ہیں اس پر قائم رہ سکتا ہے ورنہ نہیں تو کبھی بھی غفظت میں آ جا سکتا ہے بہت سارے لوگ رہتا ہے جیسا مسکے میں سے بال نکل جاتا ہے ویسا انسان ایمان چلے جاتا ہے ناحق کی تعاید کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ایماندار آئے باتے ایسا نہیں ہو سکتا اس کا آزمائش کبھی ہو جاتا ہے دنیا میں نمائیا ہو جاتا ہے لیکن ابتدا میں اس طرح رہتے لوگ لیکن آزمائش میں ہی انسان کا ایمان پرکا جاتا ہے تو ایسا ایمام حسین عالی مقام کے جو بہتتا نفوس تھے وہ پورے کے پورے آپ پر جان دینے کے لئے تیار دیں بلکہ جو ہے بڑے بڑے تو جو طاقت والے لڑنے والے ہیں تو ہی دیں اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی جو جذبہ تھا حضرت امام قاسم دلہ جو آپ نے جو ہے اسرار کر رہے ہیں بار بار چچا جان مجھے جو ہے ازازہ دیجئے رن میں جانے کی ازازی ہے جنگ کرنے کے لئے دیجئے ان کے ساتھ مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تاخل ازازہ دیجئے بلکہ اسرار کر رہے ہیں بار بار امام حسین روک رہے ہیں رضیاتانو آپ نہیں لیکن وہ رک اسرار کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں پھر اپنی بہن بی بی زینب رضیاتانو ان اور محمد جو تھے آپ کے جو ہے ان بچوں کو بل رہے ہیں ہم کو جو ہے میرے بھائی جان یہ میرے دو بچے ہے یہ دو بچے بھی جو ہے آپ قربان کرنے کے لئے ان کے دیجئے ازازہ دیجئے اور یہ بھی ایسا ہے کہ بہتر دیکھے پورے اپنی مرضی سے جا کے نہیں لڑے انہوں بے ترتیب نہیں ہوئی اس میں بہت جنگ کا ماہول آجاتا ہے ہر جڑتے لڑتے رہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ازازت لینا اس کی اطاعت کرنا فرمابرداری سے کام کرنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو وجود ٹھہٹا ہے اس وجود کی پہچھان ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ دینا ضروری ہے اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا بہت تعلیم پڑے ہوئے ڈگریاں حاصل کرے ہوئے کوشش کر رہے رات اور دن جد جہت کر رہے لیکن کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو حق لانے والے وجود کی تصدیق کرے اور اس کے ساتھ ہو کر کام کرے اجتماعی شکل میں کام کرے جماعت کے ساتھ ہو کر کام کرے انفرادی کام کرنے والا بھی پورا نہیں کر سکتا جماعت کے ساتھ ہو کر کام کرنے والا وہ پختہ ہوتا ہے کامل ہوتا ہے چاہے کہ وہ کمزور بھی رہا ہے تو جماعت کے ساتھ قوی بن جاتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں رہا تو طاقت بھی رہا تو کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ طاقت اس کی بڑھ جاتی ہے جماعت کے ساتھ رہنے سے کمزور بھی طاقت اور ہو جاتے ہیں یہی امام حسین علی مقام کا عمل ہے آپ نے جو ہے اپنا غلام جو ہے دوسرے سے بڑے تو نہیں خالی غلام کمزور جو آپ کے ساتھ رہنے والا سالن کا کڑھورا لاکھے آپ کے لاتنے سے چھلک کر نیچے گر گیا اس کے آپ جس میں مبارک پر آپ کو غصہ آگیا فطرت کی مطابق وہ آیت پڑھ لیا یعنی آیت پڑھتے جو ہے جا تجھے میں غصہ کو بالکل پی گئے آپ پھر دوسری آفینا ناس دوسری آیت پڑھے تو جا تجھے معاف کر دیا والا کیا واللہ یوپ المحسینین تیسری آیت پڑھتے جو ہے تجھے آزاد کر دیا والا کیا ایک سالن جو ہے کڑھورا گرا دیئے نقصان پہنچائے مالک کو لیکن اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیا ہوا آزاد ہو گئے یہ کس کا عمل ہے آپ کا عمل ہے وہ عمل کو ہم اپنا نہ ہے کالی زبان میں تقریق رہے کہ چھوڑ دانے کا ہے مہرحال وقت نے جو ہے ہو رہا ہے صدر جلد صاحبی کرنے مہرحال میں کچھ ہی میرے جذبات دے کچھ بول دیا جماعت کے اصلاح کے لیے بھی کچھ ہمارے اصلاح کے بڑوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے کچھ بول دیا اللہ تعالیٰ توفیق دے دن کے لئے واقع دا الحمدللہ رب العالمين